کیونکہ جنگ کوئی نہیں چاہتا ایسے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کہاں سے یہ سارا مددہ شروع ہوا یہ مسئلہ شروع ہوا اور آج اس پڑاو تک پہنچا ہے شروعات ہم کر سکتے ہیں اکتیس دسمبر دوہزار انیس سے یہ وہ تاریخ ہے جب بغداد میں امریکی دوتاواز پر حملہ ہوا اور اس کے بعد اگلی تاریخ جب مہترپن ہے وہ ہے تین جنوری دوہزار بیس جب امریکی ڈرون حملے میں ایران کے کورٹس فورس کے پرمک یا سا کہ ہم جانتے ہیں جنرل کاسن سلیمانی کی موت ہو گئی اور وہاں سے ایک بڑے حالات اتپن ہوئے کہ چار جنوری دوہزار بیس کو ٹرمپ نے یہ بیان دیا کہ سلیمانی کو ایران سے یودھ روکنے کے لیے مارا گیا اس کے بعد چار جنوری کو ہی حسن روحانی نے ایران کے راشت پتی نے کہا کہ امریکہ کو اس کا پرنام بھگت نہ ہوگا لیکن یہ بیان اور آگے بڑھے جب ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی کہ اگر ہم پر حملہ کیا تو باون ٹھیکانوں پر ہم آپ کے اٹیک کر سکتے ہیں یعنی ایران میں باون ٹھیکانوں کو چنہت کیا گیا یہی نہیں بلکہ ایراک میں امریکی دوتاواز اور اے بیس کے پاس بھی حملہ ہوا اور دو میزائل بھی دا کی گئی اس کے بعد پانچ جنوری دوہزار بیس جب ایران نے دوزار پندھرہ کا پرمانو سمجھوتا نہ ماننے کی گھوشنا کی اور ایراکی سنسد میں امریکی فوج کو ہٹانے کا پرستاو بھی پارت ہوا ہے ہماری سینہ کو نکالا تو ہم لگا دیں گے کٹھور پرتیبند یہ بات کہی گئی ہے ٹرمپ کی اور سے اس کے علاوہ فرانس بریٹن جرمنی نے ایران سے سیم برتنے کی بھی اپیل کی ہے اور یہی نہیں بلکہ چین نے بھی امریکہ کی آلوچنا کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ سبھی پکش سیمبر تھے یہ اس کے علاوہ اگر ہم امریکہ کی بھی بات کریں تو سلیمانی کی موت کے بعد امریکہ کے ستر شہروں میں مارچ نکالا گیا ہے عام جنتہ سڑکوں پر ہے کیوں وہ ٹرمپ کی کاروائی کا ویروت کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے دیش میں بھی ٹرمپ کو ویروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نینسی پیلسی نے بھی یہ بات کہتی ہے کہ اب اس ہفتے ووٹ کیا جائے گا کس ویدھیک پر اس ویدھیک پر جو ایران پر جو حملہ کیا گیا یا سینے کاروائی کی جا رہی ہے ٹرمپ کے دوارہ اس کو سیمبر کر سکے لیکن کہاں تک یہ پرباہوی ہو سکتا ہے اس کو لے کر ضرور آشنگ کا وقت کی جا رہی ہے فیلحال آئیے آپ کو